آداب ناظرین میں ہوں عبدالحیر خان پیش ہے آج کی خاص خبر ایک طرف بین اقوامی سطح پر اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات چل رہے ہیں وہاں دوسری طرف غزہ میں اسرائیلی حملی جاری ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جنوبی غزہ کے خانیونس شہر میں ایک اسکول کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملی میں کم سے کم پچیس فلسطینی حلاق اور کچھ دیگر زخمی ہو گئے یہ طرح فلسطینی ذرائع نے منگل کو دی سیکورٹی ذرائع نے زنہوا اے خبر رسا ایجنسی کو بتایا کہ اسرائیلی تیاروں نے خانیونس کے مشرق میں اباسان القبیرہ قصبے میں العودہ اسکول کے گیٹ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا جس میں سیکنوں بے گھر افراد رہتے ہیں فلسطینی کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں درجنوں لاشیں زمین پر خون میں لطپت پڑی دکھائی دے رہی ہیں اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم پچیس افراد حلاق اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں ذرائع نے بتایا کہ علاقے میں بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے اسرائیل کی دفاعی افواج نے بودھ کو ایک بیان میں کہا کہ خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی فضائیہ نے حماس کے عسکری ونگ کے ایک جنگجو کو حلاق کر دیا تھا جو گزشتہ سال جنوبی اسرائیل میں حماس کی شورش میں ملفز تھا آئی ڈی ایف ان رپورٹس کی تحقیقات کر رہا ہے کہ حملے میں جگہ کے قریب واقع العودہ اسکول کے قریب شہریوں کو نقصان پہنچا ہے حماس کے ذریع انتظام اور صحت افسران نے منگل کو بتایا کہ فلسطین اسرائیل تنازے میں اب تک غزہ میں حلاق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 38,243 ہو گئی ہے